بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین نیہ نواز شریف صاحب واپس پاکستان آنے کی تیاری کر رہے تھی ٹکٹ تک بک کروانے کی کوشش کی جارتی اچانک ابھی گیم الٹ گئی ہے ہوا کیا ہے کس طرح عمران خان نے ایک بڑی سیاست کھیلی ہے میں آپ کو پوری تفصیل بتا دوں بڑا انٹرسٹنگ پروگرام میں آپ صرف غور سے سنیے گا ہائی کورٹ نے اسلامباد نے ابھی جو چیف جسٹس ہیں گلگت بلتستان ان کے حلف نامہ جوا کرائے گیا تھا وہ واقعہ آپ نے سنا اس کی دھجیاں اڑا دیں آجے ساتھ ہی جنگ جیو نیوز کو شوک آز نوٹس بھی جاری کیا تمام پارٹیوں کو انسار باسی کو بھری عدالت میں ٹھک تھا قسم کا رگڑا بھی لگا کہ جی ایک طرف آپ انویسٹگیشن جنرلسٹ بنتے ہیں یہ تفتیش آپ نے کی ہے کہ آپ کو ایک حلف نامہ ملا آپ نے اٹھا کے اس کو پہلے صفحے پہ چھاپ دیا اچھا اس سے پہلے انیس سو سی کی دہائی میں ایک آنٹی شمیم بڑی مشہور ہوئی تھی بہت سے لوگوں کو پتا ہوگی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اس وقت جو سیاستدان تھے ان کی یہ راست فارش کرتے تھے پردین کے بہت سارے لوگوں کے پردینوں نے رکھے تھے وقت آنے پہ نکلتے تھے اس وقت کیونکہ موبائل اور کیمرہ موجود نہیں تھا اس لئے اگر آج ہوتی تو آنٹی شمیم کے پاس بڑی ویڈیوز ہوتی اور آج کا یہ سارا پروگرام اس پہ ہوتا لیکن آج رانہ شمیم صاحب پہ ہے جو سابق چیف جسٹس گلگت بلدستان ہے انہوں نے جو بیانے ہلفی جمع کر آیا اچھا اتفاق دیکھیں اس میں کچھ اتفاق ہے رائٹنگ جو تھی اس کی فانٹ وہ کیلیبری فانٹ جو مریم صفدر صاحبہ نے جو آپ کو پتا ہے وسیعت اور خط پیش کیے تھے کیلیبری فانٹ جو دوزر ساتھ میں پھر رانہ شمیم صاحب نے جو نوٹری پبلک لندن سے تصدیق کروائی جہاں سے میاں نوازشی صاحب کے بیماری کے سرٹیفکیٹ اور یہ تمام چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں ایک ہی جگہ سے ایک ہی اتار سے دوائی لیتے رہے رانہ صاحب نے جس ڈاک کے ذریعے بجوا ہے وہی نظام وہی طریقہ کار شریف خاندان بھی استعمال کرنے وہ عام استعمال نہیں ہوتا یاد رکھیے گا جیو اور جنگ کو رانہ صاحب نے استعمال کیا اور ماضی میں شریف خاندان تاریخ گوایا جب بھی مشکلات کا سامنا ہوا جنگ اور جیو نے اپنا کندہ پیش کیا اس کی میں ایک نہیں آپ کو نو مسائلے دے سکتا ہوں لیکن اب وقت نہیں ہے جج صاحب نے جو سب سے اہم سوال آج جو پوچھا جو سارا ملیہ میٹ ہو گیا اس پورے سکینڈل کا کہ گلگت پلتستان کی عدالت کے سب سے بڑے چیف جسٹس آپ رانہ صاحب آپ کے سامنے گرے ایک جرم ہو رہا ہے چلے مان لیتے ہیں آپ چپ ہیں آپ کو چیف جسٹس رنے کا حق ہی نہیں اور تین سال آپ خموش رہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اچانک پھر پر اثرار انداز میں آپ ایک حلف نامہ دیتے ہیں این اس وقت میں جو تین دن بعد مریم نواز کی پیشی کہ مریم نواز اور نواز شیبے قصور ہیں اس کے ساتھ جج صاحب نے آمیر غوری کو جو ایڈیٹر ہیں انہیں بھی جھاڑا اچھا خاصا جھاڑا کہ آپ نے پڑھانی خبریں آپ کس طرح لگا دیتے ہیں اور یہ بڑا اچھا معاملہ ہے کیونکہ اس طرح کی جو خبریں روز حکومتیں خلاف لگ رہی ہیں اب پکڑی جائیں گی لیکن جج صاحب کو یاد نہیں رہا کہ ماضی میں نون لیک سٹنگ ججز سے بیان دلوایا کرتی تھی ٹیپ ریکارڈر آپ کو پتہ ٹیپ موجود ہیں جسٹس کی یوم سر فیرست شہباز شیف صاحب کی بقیدہ ٹیپ اس پر موجود ہے جو مانتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی خلاف کیسز کس طرح بی بی کی خلاف چلتے تھیں سارا ریکارڈر پر موجود ہیں اور رانہ شمیم صاحب تو تین سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں یہ تو ریٹائر جیسے بیان دلوانا کونسا مشکل کام ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رانہ صاحب کی مریم نواز صاحبہ کے پاس کونسی ایسی ویڈیو جو یہ کہہ چکی ہیں پہلے جس کی وجہ سے یہ اطرافی بیانات دینے اتنا بڑا یا مسلم بیگنون کے وہ احسانات ہیں جو سائیوال کے رہنے والے ہیں کام سندھ میں کرتے رہے اور پھر سندھ میں مسئلہ ہوا انہوں نے اٹھا کے وہاں گلگت بلتستان کے چیف جسٹس بنا دیا یہ سوالیاں نشان عدلیہ کو اٹھانا چاہے یہ کون لوگ ہیں جس پورے عمل سے گزرتے ہیں اتنے بڑے بڑے عدد تک پہنچتے ہیں آگے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں انہوں نے فوج میں بھی کوشش کی تھی سی طرح جرنل زیاب بات کو لگانے کی نہیں بات ہوئی بیوروکریسی میں یہ پنجاب کیوں نہیں چل رہا میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہ وجہ ہے احسانات ہیں میاں صاحب کے لوگوں پر عدلیہ میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج کی آپ کو میں عدالت کا یہ جو واقعہ بتا رہو یہ ابھی جو سب کچھ ہوا ہے اب جو اصل کھیل ہے وہ ہو کیا رہا ہے اور یہ بڑی منت سے کٹھا کیا ہے موادد دارہ سنیئے گا دیکھیں میاں نوازشیر صاحب پاکستان واپس ہنے کو تیان ہے ظاہر ان کی تیس سالہ منت ہے یہاں پر ان کے بچوں کی سیاست ہے آگے جنیر سردر کی سیاست ہے لیکن ایک شرط انہوں نے آیت کی تھی کہ میں اس شرط پر پاکستان آجاتا ہوں اس میں عمران خان کی پھر پوزیشن کیا ہے اور عمران خان صاحب کیا کر سکتا ہے یہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں میاں صاحب نے شرط رکھی اس سے پہلے معاملات سارے ٹھیک جا رہے تھے لیکن جب عمران خان صاحب نے امریکہ کو اڈے دینے کی بات کی تو وہاں پر ایک پیج پر جو لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ لوگے لیدہ ہو گئے تھوڑا نراز ہو گئے کیونکہ امریکہ ہر صورت میں ٹریلین ڈالر کی انویسمنٹ کو افغانستان جو کی تھی وہ بچانا چاہتا تھا چین پر نظر رکھنا چاہتا تھا اور نواز شیر صاحب تو ہمیشہ شروع سے انٹرنیشنل لیول پہ ان کے ایجنٹ رہے ہیں اب امریکہ اپنا ورلڈ آرڈر ختم ہونے نہیں دے رہا تھا اس خطے میں اور اس کی اس خطے میں موجودگی اکسیجن کی طرح ان کے لیے اب انہیں فضاء میں آپ جانے کے لیے اجازت مانگنی پڑتی ہے امران خان نے یہ آلد کر دی ہے اور نواز شیر صاحب ہمیشہ سے آپ کو بطن کے ساتھ تھی اچھا اب دیکھیں کہ تین مہینے ہو گئے ہیں اسی لئے جو بائیڈن نے ہر ایرے خیرے کو فون کر دی یا ملاقاتیں کر دی ابھی دیکھیں ان کیجئے وہ امریکی وہ کبھی مریم نواز سے مل رہی ہے کبھی شباز شیر سے کبھی بلاول سے مل رہی ہے اسفارد خانے سے لیکن حکومت سے نہیں کہا رہے امریکہ کے حکومت کے ساتھ تعلقات سب سے بتر ہے اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چھاتی امران خان اور اب یہ دیکھیں یہاں نواز شیر صاحب ہوتے تو کیا ہوتا شمسی ایر بیس امریکہ کو مل جاتا پاکستان کو دنیا بھر کا کوئی پریشر نہ سننا پڑتا دیکھیں ڈالر بھی جو ہے نا آپ کا ایک سو تیس سے اوپر نہ جاتا کیونکہ امریکہ مدد کرتا آئی ہے میں سارا ساب اچھا کرتا سب اچھا کی رپورٹ ہوتی اب جو اندر گئے ہیں اندرون ملک میں جو مل مالکان چینی آٹے کی رسد روکتے ہیں اور خوراک کا بہران ہے یہ بھی نہ پیدا ہوتا اگر میاں صاحب وزیراعظم ہوتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیتا اسی سے ریلیٹڈ محترمہ بینظیر بھٹو حکومت میں جب آئیں ان کی اشیاء خوردنوش کی جو قیمتہ دی بڑھ رہی تھی انہوں نے ساری رپورٹ مانگی کہ کیوں نہیں کنٹرول بلکل یہ آج بلا معاملہ بلکل اسی طرح کہ پنجاب میں تو پتا چلا کہ شگر ملے آٹا سارا تو یہ تو نون لی کے قریبی لوگوں کی ان کی اپنی ملکیت میں وہ جب چاہیں مصنوعی قلت پیدا کرتے تھے حکومت کو مہنگائی کا تحفہ دے دیتے باقی جو قصر ہے وہ میڈیا میں لگا ان کا پیسہ عدلیہ میں ان کے دوست اسٹیبلشمنٹ جس کی یہ پیداوار ہے وہ مل کر انہیں ناکام کر دیتے ہیں بی بی نے اس وقت کے وزیر خوراک کو بھی بلایا اتزاز احسن بھی تھے اور بھی ان سب سے پوچھا انہوں نے بڑا عجیب و غریب حل بتایا انہوں نے کہا بی بی پنجاب کو چھوڑیں ہمیں بھی سندھ میں یہی کام کرنا چاہیے تاکہ ایک صوبہ کم از کم ہمارے پاس ہماری حکومت کے پاس فریور ہمیشہ کے لیے رہ جائے پنجاب کو بھوئی رہے ہیں بی بی نے کہا تھوڑی مضاعمت کرتے ہیں لیکن پھر مہنگائی پھر معاملات سندھ میں انہوں نے البت اپنا سیٹ اپ پورا آسف علی زرداری نے کوئی کوئی سے بات سمجھا گی انہوں نے قائم کر لیا اور سندھ میں انہوں نے اپنے کی ناختم ہو لیلی حکومت بظاہر ابھی قائم کر لیا جس میں شگر آٹا مل سب کچھ ان کا اپنا بنا لیا ہے سارے مل ملک ملکانوہ ہیں اب پنجاب میں جو تمام خوراک ہے آٹا چینی اس پر نولی جبکہ سندھ میں مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے لوگ قابض ہیں مکمل طور پر جب چاہیں یہ چینی آٹا غائب کر سکتے ہیں میگا کر سکتے ہیں کلت پیدا کر سکتے ہیں باہر بجوار سکتے ہیں یہ فل کنٹرول میں نے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا عمران خان کی پارٹی میں بھی کچھ ایسے لوگ تھی جیسے جانگیر تینین گروپ جو انہیں ٹکر دے سکتا تھا اسے عمران خان نے خود ہی پکڑوا دیا قانون کی گرفت میں شہر اتنا پڑا عمران خان آپ کو کہتا ہے ٹھیک سیدھا آدمی ہے انہوں نے کہا نہیں یار اپنی پارٹی میں غلط بندہ رکھنا نہیں ہے انویسٹر رکھنے نہیں ہے سرمایدار رکھنے نہیں ہے مل مالکان رکھنے نہیں ہے کیونکہ یہ سارے نراض ہیں ان سے فائدہ نہیں ہو رہا جس کی وہ امید کر رہے تھے عمران خان سے انہیں کچھ بھی نہیں ملا کچھ اس میں سے در پردہ اپوزیشن سے جڑ گئے اور کچھ کو خان صاحب نے خود ہی قانون کے حوالے چڑھا دیا طاقت پنجاب میں کمزور ہو گی اوپر سے عثمان بزدار پنجاب میں ایک عام آدمی جس کی نہ ملے نہ فیکٹریان نہ وہ طاقت نہ امیر کبیر تاجران اس کے پاس نہ اس کی بیوروکریسی میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا لگائے گئے نون لکے یہ لو ابھی تک بیوروکریسی پنجاب کی شہباز شرکی بات مانتی اب اندازہ کریں اسی لئے سات سیکٹری بدلے گئے اور چھے آئی جی بدلے گئے اور معاملہ حل نہیں ہو سکا بزدار کمزور نہیں ہے لیکن جو سرمایہ دار نہیں ہے بزدار تاجر نہیں ہے اس کے پاس وہ پیسہ وہ پاور وہ بڑے لوگ نہیں ہے اس کی سوائے عمران خان کے کوئی اور فیور کرتا نہیں ہے بزدار بننا ٹھیک ہے کام صحیح کار ہے لیکن حمیزت و غیرت کے نام پر ناراض کیا کیونکہ حمیزت و غیرت چاہیے ڈرون نہ مارنا ادھر اپنوں کو اس نے کرپشن سے روکا گرفتاریاں کی کیسز ڈالے اپنے لوگوں پر جنہوں نے پارٹی کی مدد کی لیکن چونکہ وہ کرپ تھے اس لئے اپنے بھی ناراض ہو گئے عوام کو تو پھر ناراض ہونا ہی تھا جب مہنگائی ہوگی تو پھر آپ جو مرضی کرنے دیکھیں لوگ تو خوش نہیں ہوگے آپ کے ملک میں دو بڑے صوبے پنجاب اور سندھ دونوں میں کنٹرول ہے عدلیہ مکمل طور پر حکومت کو اسٹی آرڈر دے کہ ان کے ہاتھ و پاؤں بانتی ہے اور مو پہ ٹیپ لگا دیتی ہے اور سالہ سال اسٹی آرڈر پر کام چل رہے سالہ سال سے یہ عمران خان کی بہت بڑی احمد ہے کہ ستنے بڑے مافیا کے سامنے یہاں کھڑا ہو گیا یہ آپ غور سے سنیں اور سمجھیں ریسرچ کریں یہ نممکن کام تھا کیا کسرہ عوام نکل آئی عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی بھی مجبوری بن گی اتنی بڑی تعداد میں عوام دیکھ کر انہوں نے چھپ ہو گئے لیکن عمران خان کی حکومت کو پچیس سے تیس سیٹوں سے محروم کیا گیا تاکہ ہنگ پارلیمنٹ آئی تاکہ جب چاہیں یہ اتحادی انہیں بلیک میل کر سکیں اور یہی ہوتا رہا اب تک کبھی ایمی کیو ایم تو کبھی ان کے رنگ بننگی جو اتحادی ہیں اب ان کی اپنی پارٹی میں جو آئے ہوئے فصلی بٹے رہے ہیں یہ ابھی سے پر توڑ رہے ہیں دیکھیں نواز شیف نے یہ شرط آئیت کی کہ میری ناہلی مریم نواز کی ناہلی ختم کریں اگلی فلائٹ میں میں واپس آ رہا ہوں اس پر کام شروع ہو گیا فرم رانہ شمیم جیسے جاجی کو پہلے سامنے لائے گیا ساکر بنصار کے فیصلوں کو ابھی دیکھیں ہائی کورٹ نے اٹھا لیا ان کی کوشش رہتی ورنہ یہاں سے منظوری کرا کے ہم سپریم کورٹ لے کے جاتے اور اس کے بعد اسٹیبلیشمنٹ مدد کرتی اور لوگ مدد کرتے صحافی مدد کرتے نواز شیف اہل ہو کر واپس آ جاتے اور پھر امریکہ سمیت اندرونی اور بیرونی حالات کو ان تمام لوگوں کی مرضی پر چلاتے عوام کو فوراں سستی چینی آٹا ہر جگہ ملنا شروع ہوئے تھا اور عوام نواز شیف کو مسیحہ مان کر سب کچھ مان لے دی اور یقین کریں یہی ان کا پلان تھا اور عمران خان سمیت ہر وہ شخص جو پاکستان کو بدلنے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چپ ہو کے سائیڈ پر بیٹھ دے دوبارہ کوئی کبھی تبدیلی کا نام نہ لیں میڈیا کے لوگ عدلیہ کے لوگ پارٹی میں کالی بھیڑیں یہ فصلی بٹے رہی سب مل کر تعاون کرنے کو تیار کپتان کے خلاف بہت سے محاس کو لے مسئلہ یہ ہے کوئی ایک جگہ ہو سب اس کے خلاف ایک پیج پر ہے یہاں پر عمران خان کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ان کے آپشن کے اگر اسیمبلی توڑ دیں تو نقصان ہوگا مہنگائی سے عوام والا لیتانگ ہے ووٹ انہیں نہیں دیں گے اور یہ اپوزیشن بھی آپ کو پتہ نہیں کر سکیں گے عمران خان مضبوط یہ تو فیکٹ ہے انہیں حکومت بچانا ہے اس وقت لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا ہے بڑے فیصلے کرنا ہے آئی ایم ایف مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے جان بوجھ کے ڈیل کو لٹکا رہا ہے تاکہ کیا ہو کہ خان صاحب کو پیسے لیٹ ملیں اور مہنگو لیکن خان صاحب کو حکومت کو اپنے ساتھ لینا ہے سب سے پہلے کرنے والے کام مہنگائی ختم کرنی ہے بڑا کرزہ پکڑنے ہے بہت بڑا کرزہ پکڑنے ہے اشیاء کی قلت ختم کرنے ہیں جہنگیر ترین جیسے لوگوں کو واپس لائیں وہی لوگ ان پنجاب تاکتوار لوگوں کو سبال سکتے ہیں اور پنجاب کو کسی تاکتوار کے وڈیرے کے ہاتھ چڑھائیں چار قدم پیچھے آٹھ جائیں لبی جام مارنی ہے نا آپ نے میڈیا میں پھینکے پیسہ لگائیں ان کے موں کو پیسہ حامید میرین جیسے جو دس اینکر ان کو اپنی سائیڈ پر لائیں لگائیں ان کو پیسہ ان کی پابندیاں ہٹائیں دو سال ہیں آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کو فوراں ٹھیک کریں سب سے بڑی بات جو بڑا کرزہ پکڑ کر ملک میں مہنگائی خرد دیں گے اس وقت جتنا پیسہ اوورسیز سے آ رہا ہے ارمیٹنس میں آ رہا ہے مت رکھے اس کو بینکوں میں مت رکھے اگلی نسلوں کو اس کو عوام پر ابھی لگا دیں اس عوام کی اگلی سوچ کو چھوڑ دیں کل کی فکر کو ذہن سے آپ نکال دیں بالکل صرف آج پر دھیان دیں اپنے دو سال پر دھیان دیں عوام کو ایسا ریلیف دیں کہ یہ جو تیس فیصد لوگ بدل ہوئے ہیں صرف تیس فیصد یہ لوگ واپس آ جائیں جو آنکہ آپ کو پتا ہے جو جنون کیمہ نانوے لوگوں وہ تو نہیں آئیں گے لیکن جو کیمہ وانوے نہیں ہیں وہ آ جائیں گے بڑے بڑے منصوبے اب ترک کر دیں چھوڑ دیں بھول دیں فیلاغ چھوٹے چھوٹے منصوبے شروع کریں عدلیہ میں ججز لائیں اپنی مرضی کے جس طرح پہلے آتے رہے ملک کو لیڈر کی طرح نہیں آپ نے چلانا سیاستدان کی طرح چلانا ہے ایک دھندے کی طرح ایک بزنس کی طرح عوام کی یاداش بڑی کمزور ہے خان صاحب یہ کیا ہر تبدیلی کے نشان کو بھول جاتے ہیں لوگ مراج خالد کو دیکھیں وزیراعظم تھا قرائے کے گھر میں رہتا تھا ٹیکسی پر سفر کرتا تھا گولڈ فلیک کے سستے سگرٹ بھیتا تھا وزیراعظم نہیں ہیں ظلفکار لی بھٹو آپ کے سن میں ہیں آپ دیکھیں ان کا نام کیوں چل گیا کہ انہوں نے سندھ میں ملے رکھی کچھ دیر کے لیے آپ کو تبدیلی کو بھول کر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اس عوام کو اس معاشرے کے مطلب پھر کیا ہوگا آپ کی اگلی ٹرم آئے گی اور وہ تمام سیٹنگز وہ آپ کر سکیں گے لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے آپ مجورٹی میں آئیں گے آپ پھر اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکیں گے لیکن آپ کو یہ خواب ترک کرنے پڑیں گے اس ویڈیو کا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں ہے تلخ حقائق بتانا ہے یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام لوگ مجھے بتا رہے ہیں میں عام لوگوں سے کرتا ہوں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پکڑے کرزا حالت یہ ہے لوگ کہتے ہیں وہ چور تھے وہ ڈاکو تھے لٹے رہے تھے وہ ان سے بہتر تھے اب اندازہ کریں اب آپ اندازہ کریں پھر کس در جائیں اسی لئے میں خان صاحب کو اب یہ مشورہ دے رہوں آپ نہ چور بنے نہ ڈاکو بنے نہ لٹیرے بنے لگا دیں مال ان پہ آپ اگلی نسلوں کو چھوڑے جو پیسہ آپ کو ریمٹنسز میں آ رہا ہے دنیا سے مل رہا ہے جو سترہ آ رہا کو فورن ریزارو ہیں یہ سارا پھینک دے مارکٹ میں دے دن کو تیس پرسنٹ سبسیڈیز دو سال کے لیے کرا دے ان کی یہ اشیاں کرزے پکڑیں بڑے بڑے لمبے لمبے کرزے پکڑیں جتنا آپ مرضی مہنگی سے مہنگا کرزا مہنگی سے مہنگی کس پر ملتا ہے آپ نے کرزا اٹھانا ہے اٹھا کے کھلائیں ان کو کھلی چینی کھلائیں کھل آٹا کھلائیں ان کو اور مان لیں ان کی باتیں دے دیں اڈے تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہیں ہوتا دو سال کے لیے کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی جو ہوتی ہے تاکہ لوگوں سمجھ آئے پھر ان کے سامنے مسیحہ بن کر رہے ہیں یہ فنکار ہیں یہ صرف فنکاروں کو ووٹ دیتے ہیں اداکاروں کو ووٹ دیتے ہیں وہ روہ دیکھیں میاں صاحب کافی پکڑ کے کھلے کے جج سب کو نظر نہیں آرہا پچاس روپے کے سٹام پہ آپ نے چھوڑا ہے اس کی زمانت مانگتے تھے زندگی کی وہ آپ کے سامنے کافییں لٹکا آ رہے ہیں بارہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی پھر انشاءاللہ تیٹیل میں بتاؤ اپنا خاص قائل لکھیں مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ